اسلام علیکم امید ہے آپ سب بلکل خیر خیریت سے ہوں گے میں آج آپ کو اس ویڈیو میں دو دن کے کلیپس دکھاؤں گی میں یہ سیٹرڈے کو امی کے یہاں گئی تھی یہ صبح کے آٹھ بج رہے ہیں اور ہزبن آفیس جانے سے پہلے ہمیں امی کے یہاں پر جوپ کر رہے تھے وہاں پر آج لنچ کا پلان ہے اور لنچ میں ہم بنانے والے ہیں ہرا لہسن جو کہ ایک میمنی ٹریڈیشنل ڈش ہے میں نے سوچا تھا کہ میں پوری کوشش کروں گی کہ ساری کلیپس آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں کہ کس طرح سے یہ ڈش پرپیر ہوتی ہے بٹھ انفورچنٹلی جب میں کام میں لگ گئی تو وہ میرے ذہن سے ہی نکل جاتا تھا کہ مجھے ریکارڈنگ بھی ساتھ ساتھ کرنی ہے یہ لہسن کے ساتھ سرف کرنے کے لیے بینگن کا بھرتا ہے جیسے بینگن کے اوپر آئل لگا کر سٹوف پر برن کر لیا تھا اور اس کے پاس اس کا چھلکہ ہٹا کر اسے اچھی طرح سے میش کیا ہے اس کے اندر دہی مکس کی تھی اور اگر آپ چاہتے ہیں تو تھوڑا سا سالٹ بھی ایٹ کر سکتے ہیں دوسری طرف باجرے کی روٹیاں تیار ہو رہی ہیں باجرے کی روٹی کے لیے ہم نے باجرے کے آٹھے میں صرف نمک ایٹ کیا ہے اور اسے پانی کے ساتھ تھوڑا سا سافٹ گون لیا تھا میں اس کی روٹیاں ہاتھوں کے ساتھ ہی بناتی ہوں آپ ہاتھوں میں اسے پریس کر 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 اس کی فلیٹ سی روٹی تیار کر لیجیے اور اسے نارمل جس طرح ہم فلیم رکھتے ہیں روٹی بنانے کی اس فلیم پر یہ کک نہیں ہوگی اسے تھوڑی سے کم فلیم پر اسے کک کیجے گا کیونکہ تھوڑی موٹی روٹی ہوتی ہے ادروایز اندر سے آٹھا تھوڑا کچھا رہ جائے گا اور جیسے ہی گرم گرم روٹیاں تیار ہو کر آ رہی تھیں تو اسے بریک کر رہتے ہم چھوٹے پیسز میں کیونکہ ہمیں اسے اب تھنڈا کرنا ہے اور تھنڈا کرنے کے بعد اسے مزید فائن اسے چوپر میں پیس رہے ہیں اس کے اندر جو ہرہ لحسن ایڈ ہوگا اسے امی نے آلیڈی صفائی کر کر فائن چاپ کر کر باکسز میں بھر کر کل سے تیار کر لیا تھا باکسز میں انہوں نے ٹیشو پیپر کی لائننگ کر دی تھی اس کا جتنا بھی مویسٹر ہو وہ ٹیشو پیپر میں ایبزارب ہو جائے اور بس جی روٹیاں بنتی جا رہی تھیں اور پچھتی جا رہی تھیں اور اس کے بعد کا جو سٹیپ ہے وہ میں ریکارڈ کرنا بھول گئی کہ فائنلی ہمیں ہرہ لحسن اور باجرے کو کس طرح سے مکس کرنا ہے اس کے ساتھ ہم فرائیٹ پاپر سرف کرتے ہیں میں کمپلیٹ ریسیپی انشاءاللہ کوشش کروں گی چاہے تھوڑی سی کونٹیٹی میں لیکن ضرور شیئر کروں نیکس ڈے اب میں آپ لوگ کے ساتھ آج تندوری چکن ہنڈی کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں بہت مزیدار بنتی ہے میں نے اس میں شان کا تندوری مسالہ یوز کیا ہے یہ اپراکس ایک کلو چکن ہے میں نے بونلس چکن نہیں لیا اس میں میں نے فور ٹیبل اسپون دہی کے ایٹ کر دیا تھے اور ساتھ ہی شان تندوری مسالے کے میں تین کھانے کے چمچ ایٹ کر رہی ہوں ساتھ ہی اس کے اندر ایک چاہے کا چمچ میں نے لہسن کا پیسٹ اور ایک چاہے کا چمچ ہی ادھرک کا پیسٹ بھی شامل کر دیا تھا تمام چیزوں کو بہت اچھی طرح سے مکس کر لیں بہتر رہتا ہے کہ تمام چیزوں کو آپ میرینیٹ کر کر اوور نائٹ چھوڑ دیں اس طرح سے چکن میں بہت اچھا فلیور آ جاتا ہے بٹ میں نے اسے صرف ایک گھنٹے کے لیے ہی ریسٹ دیا تھا میں پہلے اس میں لیمن جوس ایٹ کرنا بھول گئی تھی میں نے اس میں تقریباً ایک لیمن کا جوس ایٹ کیا ہے آپ تقریباً ایک سے دو کھانے کے چمچ کے برابر اس میں لیمن جوس بھی ایٹ کر دیجئے جب تک چکن میرینیٹ ہو رہی تھی میں اس کی دوسری چیزیں پرپیر کر رہی تھی میں نے اس میں ہرا دھنیا جو مجھے لاسٹ میں اس میں ایٹ کرنا ہے وہ بھی چاپ کر لیا تھا ساتھ ہی میں نے ہری مرچیں تیار کر لی تھی اگر آپ چاہیں تو آپ ثابت ہری مرچیں بھی اس میں ایٹ کر سکتے ہیں میں نے ایٹ کر سکتے ہیں میں نے اس میں خوشبو چاہ رہی ہوں آپ نے میری ساری ویڈیوز میں تقریباً دیکھ لیا ہوگا میں اس کے سیڈز ڈسکارڈ کر دیتی ہوں اور میں نے اسے لیندھ وائز کٹ کر لیا ہے دوسری طرف ککڑکوں بھی چڑھا دیتے ہیں پین میں اگر آپ چاہیں تو آپ فرائنگ پین کے اندر بہت تھوڑا سا آئل لگا کر اسے سنگل لیئر کے اندر چکن کے پیسز کو رکھ دیجئے اور اسے کوا ککا کک کر لیجئے اس طرح سے بھی اس کے اندر بہت اچھے سے مارکس آ جائیں گے میں نے سارا چکن ایک ساتھ پین میں ڈال دیا تھا اور جس پیالے میں میں نے میرینیٹ کیا تھا اس میں ایک سے دو کھانے کے چمچ پانی ایٹ کر کر اسے تھوڑا سا ہلا لیا تھا وہ بھی اس میں ایٹ کر دیا ہے جب تک چکن ڈن ہوتی ہے ہم دوسری طرف اس کی دوسری پرپریشنز بھی کر لیتے ہیں میں نے یہاں پر تین درمیانی سائز کی ٹیماٹر لیے ہیں اور انہیں میں بلینڈ کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو بہتر ہے کہ آپ ٹیماٹر کو پہلے بلانچ کر لیجئے گرم پانی کے اندر اسے کچھ دیر کے لیے بوائل کر لیں اس کا چھلکہ اتاریں اور پھر اسے بلینڈ کر دیجئے اس طرح سے فلیور تھوڑا زیادہ اچھا آتا ہے اگر آپ ریگولر بلینڈ کرنے کے بعد بھی بہتر ہے کہ آپ اسے تھوڑا سا چھان لیں میں نے پہلے دو ٹیماٹر ایڈ کر کر اسے بلینڈ کر لیا تھا کیونکہ اس میں سپیس نہیں ہو رہی تھی اس کے بعد میں نے تھرڈ ٹیماٹر بھی اس میں ایڈ کر دیا ہے اور اسے بھی اچھی طرح سے بلینڈ کر لیا ہے یہ بلینڈ ہونے کے بعد تقریباً سوا کپ کے برابر پیسٹ ریڈی ہو گیا تھا ساتھ ہی ہماری چولے پر چکن بھی بلکل ریڈی ہو چکی تھی اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اس میں پانی زیادہ ہو گیا ہے تو آپ فل فلیم کر کر اسے ڈن کر لیجئے چکن بلکل گل چکی ہے اور اس میں جتنا بھی مویسچر ہے اسے تیز آنچ کے اوپر آپ ڈرائی کر لیں ادروائز یہ مویسچر یا جتنے بھی گریوی اس کے اندر لیفٹ اوور ہے وہ آپ بعد میں جب ہم اس کی سپریٹ گریوی ابھی پرپیئر کریں گے اس میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں نے چکن کو کمپلیٹ ڈرائی کر لیا ہے اور اب میں اس کی اوپر مارکس لگانے کے لیے ڈائریکٹ اسے فلیم کے اوپر کک کر رہی ہوں آپ چاہیں تو جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا آپ ڈائریکٹ فرائی پین کے اندر سنگل لیئر کے اندر بھی اسے کک کریں گے تب بھی اس میں اچھی طرح سے مارکس آ جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ اسے کوئلے کا دھوان دے دیجئے میں یہاں پر آج کوئلے کا دھوان نہیں دے رہی اس طرح سے ڈائریکٹ فلیم پر بھی آپ اسے اس کے اوپر ایک اچھا سا سموکی فلیور بھی آ جاتا ہے اور اچھے سے تککے کے طرح کے مارکس اس کے اوپر نظر آنے لگتے ہیں میں نے سارے پیسز کو اسی طرح سے ون بائی ون کر کر دوبارہ سے پین میں رکھ دیا تھا اگر آپ کے پاس وائر ریک ہے تو آپ اسے فلیم کے اوپر رکھ دیجئے اور اس کے اوپر بھی پیسز آپ پھیلا کر رکھ دیجئے اس طرح سے کام تھوڑا سا اور ایزی ہو جاتا ہے جب چکن پرپیر ہو گئی تو میں اس کی گریوی پرپیر کر رہی تھی اور اس کے لئے میں نے تقریباً آدھے کب سے آتھنگ تھوڑا کم ہے تیل تیل گرم کیا ہے اور اس کے اندر میں نے ایڈ کر دیا تھا ایک چائے کا چھومچ ادھرک کا ایک چھومچ لہسن کا اور اسے میں اچھی طرح سے سوٹے کر رہی ہوں تاکہ اس کا کچھاپن ختم ہو جائے اگر آپ اس میں کچھے پیاز ایڈ کر رہے ہیں تو پیاز کو آپ سلائس کر لیجئے اور تقریباً دو درمیانے سائز کے پیاز لے لیجئے اور اسے اتنی دیر تک کک کرنا ہے کہ وہ براؤن ہو جائے میں نے یہاں پر تیاز لال پیاز لی ہے یہ تقریباً ہاف کپ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اسے جسٹ سٹیر کرنا ہے ایڈروائز کا کلر ڈارک ہو جائے گا اس کے بعد میں نے اس کے اندر فوراں ہی ٹیماٹروں کا جو بلینڈ کر کر میں نے پیسٹ تیار کیا ہوا تھا وہ ایڈ کر دیا تھوڑا سا تقریباً دو سے تین کھانے کے چمچ کے براؤن میں پانی ایڈ کر کر وہ بھی اسٹیر کر رہا تھا وہ ایڈ کر دیا ہے اب میں اسے ابھی بھنائی نہیں کر رہی ہوں جس میں نے مکس کیا ہے ساتھی میں اس میں سارے مسالے ایڈ کر رہی ہوں جس میں ہے نمک ہلدی پاوڈر آدھا چائے کا چمچ تقریباً میں نے ڈیڑھ چائے کا چمچ لال مرچ پاوڈر اور ایک چائے کا چمچ اس میں تلہار مرچ کا پاوڈر ایڈ کیا ہے جس سے تھوڑا سا کلر آ جاتا ہے اس میں اتنا تیزی نہیں ہوتی ہے اب میں اسے لو میڈیم فلیم کے اوپر کور کر کر اسے اتنی دیر تک کک کروں گی کہ اچھی ترہانسی کی بھنائی ہو جائے اور آئل سپرٹ ہونے لگی بیچ میں آپ تھوڑا تھوڑا سا اگر چاہیں تو ایک سے دو چائے کے چمچ یا کھانے کے چمچ کے برابر پانی ایڈ کرتی رہیں اور سی ترہانسے سے کور ہو کر کک ہونے دیں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو زیادہ بھنائی کی ضرورت نہیں پڑی اور بہت اچھی ترہانسے اس کا کلر بھی اچھا ہو جائے گا اور ٹیماٹروں کا جتنا کچھا پن ہے وہ ختم ہو جائے گا اس کے بعد میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے آدھا کپ پھینٹا ہوا دہی اور اسے مستقل چمچ چلاتے ہوئے گک کرنا ہے جب تک اس کے اندر بوائل نہیں آجاتا ورنہ دہی پھٹ سکتا ہے جب اس کے اندر اچھا سا بوائل آگیا تو میں نے اس کے اندر لاسٹ میں ایڈ کیا ہے آدھا چائے کا چمچ گرام مسالہ پاوڈر اور آدھا چائے کا چمچ بھنا کٹا دھنیا دونوں چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیجئے ریسپی بہت ایزی ہے اور بہت مزیدار تیار ہوتی ہے آپ لوگ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا جب اچھی طرح سے بھنائی ہو جائے اور آئل سپریٹ ہونے لگیے تب آپ اس کے اندر پہلے سے تیار کی ہوئے چکن کے پیسز ایڈ کر دیجئے اور اس پین میں میں نے تقریباً دو تین کھانے کے چمچ کے پرابر پانی ایڈ کیا تھا اور اسے اچھی طرح سے شیک کر کر وہ بھی اس میں ایڈ کر دیا تھا تاکہ کوئی بھی فلیور اس کا رہنا جائے ساتھ ہی اس کے اندر میں نے دو کھانے کے چمچ کے پرابر کریم ایڈ کر دی ہے اور اسے مکس کرنے کے بعد اس ساتھ ہی اس کے اوپر آپ ہری مرچیں جو ہم نے کٹ کر رکھی ہوئی تھیں وہ ایڈ کر دیجئے اور تھوڑا سا ہرہ دھنیا سپرنکل کر دیا تھا اور اگر اپنوں کے ہاں پسند کیا جاتا ہے تو باریک کٹی ہوئی ادرک کبھی استعمال کیا جا سکتا ہے کبھر کر کر بس اسے دم کی آنچ کے اوپر کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیجئے بہت ہی مزیدار سی ہانڈی بلکل ریڈی ہے کرمہ گرم ہانڈی کوڈش آؤٹ کیجئے اسے تندوری نان کے تاتھ سرف کیجئے تھوڑا سا سیلیڈ پرپیر کر لیجئے بہت ہی مزیدار سا میل پرپیر ہو جاتا ہے گارنشنگ کے لیے مزید اوپر سے آپ تھوڑا سا ہرہ دھنیا اور کریم ایڈ کر سکتے ہیں ساتھی سیم جے میں نے گاجر کا حلوہ بھی تیار کیا تھا اور یہ دونوں چیزیں تقریبا ساتھ ساتھ تیار ہو رہی تھی میں آپ لوگوں کو کلپ ایڈٹ کر 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 اس لیے ون ڈیش سیپریٹ کر دیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے میں نے دو کلو گاجر لی تھی انہیں اچھی طرح سے صفائی کرنے کے بعد اسے ٹاپ بوٹم ہٹائے اسے مشین میں میں نے گریٹ کر لیا ہے اور اس کے اندر میں نے ایک لیٹر تقریبا دودھ ایڈ کیا تھا تھوڑا سا لاسٹ دودھ بھی تھا جس میں سے میں نے ملائی بھی اس کی ایڈ کیا ہے اگر آپ کے پاس ایکسٹرا ملائی ہے تو وہ بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ ملائی زیادہ کونٹیٹی میں اس وقت ایڈ کریں گے تو آپ کو اینڈ میں اتنا گھی ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور اس میں بہت اچھا سا اصلی گھی جیسا آرومہ بھی آنے لگتا ہے لو فلیم کے اوپر میں نے تین چارس کے اندر ثابت ایڈائیچی بھی ڈال دیتی جو مجھے لاسٹ میں ڈسکارٹ کرنی پڑتی ہیں کیونکہ ہمارے گھر میں بہت زیادہ نہ کریں بھئی ان چیزوں کے بارے میں اسے بس لو فلیم کے اوپر اتنی دیر تک کک کیجئے کہ بہت اچھی طرح سے سارا موائسٹر ایوپریٹ ہو جائے گاجریں اچھی طرح سے گل جائیں ساتھی تھوڑے سے میں نے نٹس بلانچ کر لیے تھے اور انہیں پیل کر کر سلائسز میں کٹ کر لیا ہے میں نے اس میں صرف بادام اور پستے کا استعمال کیا ہے آپ کی مرضی ہے آپ اگر چاہتے ہیں تو اس کے اندر کاجو اور اکھروٹ کا بھی ایڈیشن کر سکتے ہیں جب دودھ ایوپریٹ ہو چکا تھا تب میں نے اس کے اندر چینی ایڈ کر دی تھی چینی آپ ٹیسٹ کر لیجئے گا کیونکہ اگر گاجریں زیادہ میٹھی ہیں تو چینی کم استعمال ہوتی ہے چھے سے آٹھ کھانے کے چمچ کے برابر اس میں چینی ایڈ کر دیں اچھی طرح سے اسے کک کر لیجئے کیونکہ چینی کی بھی اپنا پانی ریلیز ہوگا اسے دوبارہ سے ڈرائی کر لیں پھر میں نے اس کے اندر گھی ڈال دیا ہے آپ دو سے تین کھانے کے چمچ کے برابر اس میں گھی ایڈ کر دیں آپ چاہیں تو گھی بڑھا بھی سکتے ہیں اور ساتھی میں نے تھوڑے سے نٹس بھی ایڈ کر دیئے تھے اور اب میں اس کی اچھی طرح سے بھنائی کر رہی ہوں جب گاجر کی بہت اچھی طرح سے بھنائی ہو گئی اور ہلوی کا بہت اچھا کلر بھی نکل آیا تھا اور بہت اچھی سے خوشبو آ رہی تھی تب میں نے اس کے اندر سب سے لاسٹ میں کھویا ایڈ کیا ہے یہ آدھا پاؤ کے قریب ہے اور دوبارہ سے تھوڑے سے نٹس ایڈ کر دیئے تھے اور اسے مکس کر لیا ہے میں نے تھوڑا سا کھویا بچا لیا تھا جو میں ڈش آؤٹ کرتے وقت اس کے اوپر سے سپرنکل کرنے کے لئے میں نے رکھا ہوا تھا میں ایک دفعہ آپ لوگ کو ہلوائی سٹائل گاجر کا ہلوائی سے کھاؤں گی اس میں دودھ استعمال نہیں ہوتا ہے جسٹ وہ لوگ گاجر کو ایسے ہی کک کرتے ہیں اور اس میں شگر گھی ایڈ کرتے ہیں اور اس کی اچھی طرح سے بھنائی کرنے کے بعد سب سے لاسٹ میں تھوڑی زیادہ کونٹیٹی میں اس میں کھویا ایڈ کیا جاتا ہے اتنی محنت کے بعد تھوڑا سا گاجر کا ہلوہ تو بنتا ہے باس تو میں اس تھنڈے سے موسم میں گرمہ گرم اپنا گاجر کا ہلوہ انجھائے کر رہی ہوں آج کے لئے بس اتنا ہی اپنا بہت خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اللہ حافظ